کبھی اگر قبط سخرا گرا دیا گیا تو مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر بہت عظیم جنگ کا معاملہ اسے حدیث میں الولحوات العزمہ کہا گیا عظیم ترین جنگ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں ان کا پیکس بھی ہے ترجمہ بھی ہے مسلم شریف کے لئے آیات ہیں لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی اس کا اندازہ کیجئے فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً پھر وہ ایسی جنگ کریں گے ایسی جنگ لَمْ يُرَمْ اسْنُحَا جو سید کہ کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی کیونکہ ایک ہوافاظ چلاقے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دون پوری دنیا میں پھیلی ہوتے ہیں یہ ایک مقام پر جو جنگ ہو گئی ہے میڈل ایسٹ میں اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مقاش فاتح یوہنہ ہے اس میں کہا کہ آرمگیڈون اور حدیث میں آیا عظیم ترین جنگ یہ لبنار اسرائیل اور شام جہاں یہ تیروں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب یہاں درحقی طرح اس جنگ کو ہونا ہے عظیم ترین جنگ اور یہاں پر یہ تمام نیٹ و ممالک جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے ہی آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے ترکی کو بھی ختم کریں گے اس لیے کہ اسٹمبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے آہ سوفیہ جیسا بڑا گرجہ یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے تیر ترازو ہے یہی مجھے ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شابع کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوہش کرے لیکن نہیں وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرسکار باننا بھی ممروع کرنے تب ہی وہ انہیں اپنے ساتھ سمار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے نقشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیرہ دمائے عرب میں بھی بہت بڑا پوفان آئے گا اور اس طرح مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ یہ حجاز کا علاقہ بچے گا باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا اور یہ تمام ممالک جو ہے ایران یہ ترکی اور عراق کا معاملہ یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتیٰ یخیر و میتن حتیٰ انت قائر على یمرو بجونبا سے ہی فلا یفتفوہم حتیٰ یخیر و میتن کتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑتا رہے گا ایک تو ہوتے ہیں گدھ مردار خور ان کی بات اور ہے ایک پرندے چڑیے یہ بڑی نفاس پسند ہوتی ہے یہ گندگی کی اوپر نہیں بیٹھتی انہوں تم میں نہیں چاہتی لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدموس سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متعفل ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ تھک کر وہ مر کر مردار ہو کر نیچے گر جائے گا تو اگلاش کے اوپر گرے گا اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا